اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو اچھی الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہاں پہ جی میں نے چینل وغیرہ بوائل کر کے رکھ دیئے ہوئے تھے آلو وغیرہ سب تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی بابی کی جو بیٹی ہوں نے آنا تھا گھر پہ اور اسی کی تیاریوں میں ہم لوگ لگے ہوئے تھے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اور ہمارے گھر تھی ہم نے چھوٹی سی مجالس کرانی تھی اور اس کے بعد درود وغیرہ بھی پڑھانا تھا ہم نے تو یہ سارے کام ہم نے کٹھی کروانے تھے کیونکہ ابھی گھر وغیرہ اتنا سیٹ نہیں ہوا تو ہم نے کہا چلیں چھوٹا سا کر لیتے ہیں زیادہ جو ہے وہ نئی لوگوں کو بلاتے جو بابی کے بہن بھائی ہیں ہم نے کیوں بلا کے تو اس طرح سے نہ کرا لیتے ہیں بس یہاں پہ جی میں نے چنہ چاٹ جو تھی وہ تیار کر دی ہوئی تھی اس کو چنہ چاٹ بہت زیادہ پسند دے تو ہم نے اس کے فیوریٹ کھانے بنائے تھے جو اس نے بولا تھا ہم نے وہی بنائے تھے تو میری جو ویڈیو کافی دن کی پڑھی ہوئی ہے ٹائم ہی نہیں مل رہا دو دن بیچ میں میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی اور اس کے بعد جو ہے آج ہی میں واپس آئی تھی تو وہاں بھی کوئی سواب نہیں بنا ویڈیو بگر آئیڈٹ کرنے کا ان کا بھی جو وائی فائی تھا وہ خراب ہوئا تھا صبح سے ہی تو ویسے بھی جب پین بھائیوں سے ملتے ہیں تو اتنا کان ٹائم ملتا ہے دل چاہتا ہے بس ونی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرو اور ویسے بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی تو میں نے کہا جی میں تو بس جو ہے نا سکون سے آرام سے رہوں گی تو میں نے دو دن بہت سکون سے گزارے وہاں پہ آرام سے چل مول سوک ہی گزارے ہیں اور ابھی میں بہت زیادہ اچھا فیل کر رہی ہوں تو خیر یہاں پہ پاسٹا گھرہ تیار ہو گیا تھا تو اس نے بولا تھا وائٹ سوس پاسٹا بنانا ہے اور ساتھ میں چلانچاٹ بنانی ہے اور ساتھ میں ہم نے بنائی ہوئی تھی آج دوپیر کو تو ہم نے یہی بنایا تھا اس کے ساتھ ہم نے اور بھی کھانے کی کچھ تیاری کی ہوئی تھی اس کے بعد میں اور وہ دونوں جو تھے بزارڈ چلے گئے ہمارے گھر کے پاس ہی نا شاپ ہے وہاں پہ تو خیر ہمیں اس کا تو پتہ نہیں تھا ہمیں ایک اور کافی دور تھا وہاں آگے نکل گئے تو اس نے کچھ چیزیں مرا لینی تھی تو میں نے کہا چلے میں بھی کافی دنوں کے بعد نکلی تھی گھر سے باہر جب سے ہم لوگیاں شفٹ ہوں ہیں تو میں پہلی دفعہ ہی گھر سے باہر گئی تھی تو میں نے کہا چلے میں بھی دیکھ کے آؤں گی اس کے بعد جی صبح کا ٹائم تھا اور یہاں میں میں سب کے لئے بنا رہی تھی ناشتہ تو ناشتے میں آج میں نے اوملیٹ بنایا تھا اور ساتھ میں اوملیٹ ساری فرائی انڈے کیا بول رہی ہوں فرائی انڈے اور ساتھ میں سلائز فرائی انڈے کرنے مجھے اتنا مشکل لگتا ہے مجھے کوئی بولے نا فرائی انڈے کرنے تو میں کہتی ہوں یہ نہ گئے جو مرضی باقی کام کرا لیں ایک تو یہ بنانا اتنا زیادہ مشکل ہے میں آپ سب کوئی گابتا ہوں تب ایک ساتھ چپا گی جاتے ہیں اچھے بھی نہیں بنتے ہیں تو خیر یہاں پہ میں نے اس کا سب کچھ تیار کر دیا اس کے بعد یہ بابی نے مجھے انہی کی جو بیٹی تھی اس کا پڑا ہوا تھا تو یہ مجھے دیا کہ اسی سے باتیں کر لو میں صبح صبح داس پہ ٹی وی تھی تو خیر میں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور یہ بڑا شانہ بن رہا تھا یہ دیکھو تو خیر اسی کے ساتھ تھوڑی دیر لگی رہی پھر بس کئی نہ کئی انسان کو اپنا دل تو لگانا ہی ہوتا ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو فاملی ممبر کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اور بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے تو پلیس پلیس مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہاں پہ جی سب نے کھائی تھی سٹے اور میرے لئے سٹا رکھتی ہے ہوا تھا تو میں ابھی شام کو سٹا کھا رہی تھی اپنا باقی سب نے سٹے کھا لیا ہوئے تھے اور یہاں سے نا مارے گھر کے پاس سٹے بہت مزی کے ملتے ہیں بہت نرم سٹے تھے تو خیر میں نے کہا چلے میں ابھی کھا لیتی ہوں تو اس کے بعد جی آلوب آئیل ہونے کے لئے رکھے ہوئے تھے تو ساتھ میں یہ دیکھے جی ہم نے آج بنائی تھے یہ میش پٹیٹو ساری میش پٹیٹو ساری میش پٹیٹو ساری تو اسی کے لئے میں نے آلوب آئیل گئے ہوئے تھے اور ساتھ میں جو ویڈی سویرہ تھی وہ ساری سوٹے کی ہوئی تھی تو اس کو من میں رکھ دیا ہوا تھا تو بس جب ویڈیوز بہت دین ہم بنا کے رکھ دیتے ہیں تو پھر اس کو ایڈٹ کرنا اور وائز آور کرنا یہ سب بہت زیادہ ایسی ہو جاتا ہے تو خیر میرا یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ساتھ کے ساتھ ہی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں لیکن بس نٹ کا بھی تھوڑا ایشو آ رہا تھا جو میرے کمرہ ہے اس میں سگلن نہیں آتے تھے اس کی وجہ سے جو ہے میں ابھی رات کو ہی اس کو وائز آور کروں گی پھر نیچے جاؤں گی تو اس کو نہ اپلوڈنگ پہ لگاؤں گی تو یہی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے میش پٹاٹوس بھی تیار ہو گئے تھے ساتھ میں جو ہے باقی بھی کھانا تیار تھا اور یہاں پہ سوس بنا رہی تھی اپی جو تھی یہ سوس بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں پوری ڈیش جو ہے تیار ہو گئی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا بہت مزیدار تو سچ میں میری بھاوی جو ہے وہ کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں میں کئی بھی چلی جاؤں لیکن جو ہماری گھر کا ٹیسٹ ہے مجھے کئی بھی نہیں ملتا ہے جب میں یہاں پہ آتی ہیں تو بس مجھے اپنے گھر کا کھانا جی بھر کر پیٹ بھر کے کھانے کو ملتا ہے اور مجھے کئی کا بھی کھانا اچھا نہیں لگتا پتہ نہیں کیا بات ہے تو ایسے ہی آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو اس کے بعد پھر میں نے بنایا ہلوہ تو یہاں میں ہلوہ بہت ٹیسٹی ہونا تھا دیسی کی میں میں نے ہلوہ بنایا تھا اور بہت ٹیسٹی ہونا تھا سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا سب نے بہت عریف کی تھی اور ساتھ میں میں نے بنا رہی تھی سیلٹ تو ہم نے دال بنائی تھی نیاری بنائی تھی اور ساتھ میں ہم نے براون رائس بنائی تھی تو اس کے لئے میں سیلٹ بنا رہی تھی تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک بائے بائے اللہ حافظ خوش رہیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ میں